تو کل ملا کر عاروب پر تیاروب چناؤں میں اپنے امیدوار اتارنے کا سب کا مطلب سکبگہات شروع ہو چکی ہے پولٹکس اگر بات کریں دلی کی اس وقت کی تو پوسٹر وار بھی چھڑی ہوئی ہے بی جے پی کے دفتر پر آم آدمی پارٹی خلاف ایک پوسٹر ضرور لگائے لیکن یہ پوسٹر بی جے پی کا نہیں ہے اور نشانے پر ایک بار پھر سے کیج بات ہیں چناؤی موسم میں یوتوں پوسٹروں کا الگ ہی دور جلتا ہے چناؤں سے پہلے دلی میں ایک بار پھر سیاسی دلوں کے بیچ پوسٹر وار شروع ہو گئی ہے اسی کڑی میں تازہ ماملہ دلی بی جے پی مکھیالے کے باہر لگے ایک پوسٹر کا ہے اس پوسٹر کو بھگت سنگھ رانتی سینہ نے لگوایا ہے اور اس میں ہم آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا گیا ہے پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ 18 نومبر 2013 کو کیجریوال پر اینک پھینکنے والا نچکیتا آم آدمی پارٹی کا ہی کارے کرتا تھا اسی طرح 4 اپریل 2014 کو کیجریوال پر حملہ کرنے والا عبدال بھی آپ کا سدس سے تھا اس پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ کیجریوال کو تھپڑ مار کر سرخیوں میں آیا اوٹو ڈرائیور لالی بھی کیجریوال کا ہی سمرتھک تھا اور اس گھٹنا کے اگلے ہی دن کیجریوال نے اسے ماف بھی کر دیا تھا پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ جس امانت اللہ نے کیجریوال کا خلاف پوسٹر لگوائے کیجریوال نے اسے ہی اوخلا سے پارٹی کا ٹکٹ دے دیا صاف ہے کہ پوسٹر میں جن گھٹناوں کا ذکر ہے وہ بھلے ہی پرانی ہو لیکن حملہ بلکل نیا ہے پوسٹر میں بھگت سنگھ رانتی سینہ نے پوچھا ہے کہ کیا کیجریوال دلی کی جنتہ کو بے بکپ سمجھتے ہیں ڈلی بی جے پی دفتر کے باہر لگے ان پوسٹروں کو لے کر آپ کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے لیکن ان پوسٹروں سے صاف ہے کہ آنے والے چناؤں میں سیاسی آروپ پر تیروپ کا دور اور تیز ہونا تیہ ہے لیکن اب اس طریقے سے جنتہ کو بتانے کی ایک کوشش ہے آم آگنی پارٹی بی جے پی پر آروپ لگا رہی ہے لیکن اس طرح کے جو پوسٹر لگائے گئے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں آم آگنی پارٹی پر ہی سوال کھڑے کیے گئے ہیں کینپرزن سبوت سکسینہ کے ساتھ شویدہ شرمہ دلی آج تک چلے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں رکنا ہوگا ترانت لوٹ رہاں خبر جانے ہیں موسیقی